السلام علیکم میرے نام زیادہ ویڈیو نام سے ہم امید کرتا ہوں کہ آپ سے خیرے سے ہوں گے آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے والے پاکستان پاسٹ آفیس سورٹر پیپر جو کہ ابھی ریسنٹلی مارچ کے اندر ہوا ہے دوہزر تیس کے اندر یہ پیپر ہو تو اس ویڈیو کو بنانے کا یہ مقصد ہے کہ اگر آپ کے آنے والے کمپیٹیو اگزیم سے تو ان میں بھی ہلپ آؤٹ ہو سکے اور اگر آپ نے یہ اگزیم ہوئے تو آپ چیک کر سکو کہ آپ کے کوئیسنٹلی کیوشنز ٹھیک ہیں یا کتنے غلط ہیں لیکن میں آپ کو بار بار یہ چیز سجیسٹ کرتا ہوں کہ جو بھی ویڈیو ہوتی ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھا کریں کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لئے اس طرح سے انفرومیٹیو ہو سکتی ہے کیونکہ جتنے بھی کمپیٹیو اگزیمزوں کا جو سلیبس ہے وہ سیم ہے تو یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو باقی بھی کمپیٹیو اگزیمز کی پریپیشن میں آپ کی ہلپ آؤٹ آپ کو کر سکتے ہیں تو سارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو اس کے اندر آپ نے موسیٹیبل ورڈیوز کرنا ہے تو اس کا انسل ہمارے پاس ہے انلیس تو کمپلیٹ سنتنس ہمارے پاس ہوا اسلام انسل کوئیٹیز جوپ انلیس پی انکریز نیسک کشن ہمارے پاس ہے شیز ہوم موسیٹیبل ورڈ آپ نے سیلک کرنا ہے تو اس کا انسل ہمارے پاس ہے گوئنگ سا شیز ہوم نیسک کشن ہمارے پاس ہے موسٹ آف دسلرنٹس آرائیو بسیز اب اس کے اندر آپ نے موسیٹیبل ورڈ کو اس کا انسل ہمارے پاس ہے ان تو آپ کا کمپلیٹ سنتنس ہو گیا موسٹ آف دسلرنٹس آرائیو بسیز نیسک کشن ہمارے پاس ہے we need idea to fix this issue you have to select the موسیٹیبل ورڈ اس کا انسل ہمارے پاس ہے ہے hoping so prime minister did not give up hoping next question ہمارے پاس ہے choose the correct spelling correct spelling آپ نے choose کرنا ہے تو اس کا answer ہمارے پاس ہے annotate یعنی کہ annotate آپ نے اس کے spelling یاد رکھ لینے a double n o t a t a تو یہ annotate کے spelling ہوتے ہیں next question ہمارے پاس ہے buy it means buy it means کا مطلب ہے یعنی کہ buy it کا مطلب ہے تو اس کا answer ہمارے پاس ہے to believe کسی پہ یقین کرنا تو یہ انگلیش انڈیا میں ہے تو buy it کا مطلب ہے to believe next question ہمارے پاس ہے synonym of aspersion اس question کے اندر آپ نے aspersion کے synonym بتانے ہیں تو اس کا answer ہمارے پاس ہے disparaging remark تو آپ نے یاد رکھ رہے ہیں کہ جو aspersion کے synonym میں وہ ہیں disparaging remark next question ہمارے پاس ہے up in arms means یہ بھی ایک انگلیش انڈیا میں اس کا مطلب بتانے ہیں آپ نے کہ up in arms تو اس کا answer ہمارے پاس ہے to be angry یعنی کہ اگر آپ غصہ ہو جاتے ہو تو انگلیش انڈیا میں آپ can say that you are up in arms تو up in arms کا مطلب ہے to be angry next question ہمارے پاس ہے asylum the door before entered the room ادھر بھی آپ نے most suitable word use کرنا ہے تو اس کا answer ہمارے پاس ہے asylum knocking the door before entered the room تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے یہ آپ کا complete sentence بنے گا asylum knocking the door before entered the room next question ہمارے پاس ہے the hira cave is in which mountain آپ نے بتانے کہ جو غاری ہیرا تھی وہ کون سے جو ہے وہ پہاڑ میں تھی تو اس کا answer ہمارے پاس ہے انور mountain تو آپ نے یاد رکھنے کہ the hira cave is in the انور mountain next question ہمارے پاس ہے treaty of al-hudaibiyah was written by اس question کے اندر آپ نے بتانے ہے کہ treaty of al-hudaibiyah جو ہے وہ کس نے لکھی کس کی طرف سے لکھی گی تو اس کا answer ہمارے پاس ہے ali المرتضی رضی اللہ عنہ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ treaty of al-hudaibiyah was written by ali المرتضی رضی اللہ عنہ next question ہمارے پاس ہے the name muhammad is mentioned in holy quran how many times muhammad کا نام جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ قرآن پرق میں mention کیا گیا تو اس کا answer ہمارے پاس ہے four times so you have to remember that the name muhammad is mentioned in the holy quran four times next question ہمارے پاس ہے the orders about vuzhu ghusl tayyamah were given in which surah orders vuzhu کے مطابع vuzhu کے لیے ghusl کے لیے اور tayyamah کے لیے کون سے surah میں دیئے گے تو اس کا answer ہمارے پاس ہے surah maida تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ the orders about the vuzhu ghusl tayyamah were given in the surah maida next question ہمارے پاس ہے in hajj stoning the devil is called as hajj کے دوران devil کو stone پتھر مارنے اس کو کیا کہتے ہیں تو اس کا answer ہمارے پاس ہے رمی تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ in hajj stoning the devil is called as رمی next question ہمارے پاس ہے how many gazwa are described in the holy quran holy quran میں یعنی کہ قرآن پاک کے اندر کتنی gazwa جو ذکر ہے تو اس کا answer ہمارے پاس ہے 12 تو آپ نے یاد رکھنا کہ 12 gazwa are described in the holy quran next question ہمارے پاس ہے which surah starts without bismillah next question ہمارے پاس ہے prophet ابراہیم الاسلام remained in the fire for how many days حضرت ابراہیم الاسلام جو ہے وہ آ کے اندر کتن دنوں کے لئے رہے تو اس کا answer ہمارے پاس ہے 40 days so you have to remember that prophet ابراہیم الاسلام remained in the fire for 40 days next question ہمارے پاس ہے the wealth left by the disease is called as جو ایک چلا جاتے ہیں اس دنیا سے اس کے طرح سے جو wealth رہ جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں تو اس کا answer ہمارے پاس ہے طرح کا تو آپ نے یاد رکھ رہے ہیں the wealth left by the disease is called as طرح کا next question ہمارے پاس ہے all india muslim league was founded in we city اس question کے اندر آپ نے بتانے ہیں کہ all india muslim league جو ہے وہ کون سے شہر میں found ہوئی تو اس کا answer ہمارے پاس ہے ڈھاکا تو آپ نے یاد رکھ رہے ہیں کہ all india muslim league was founded in ڈھاکا next question ہمارے پاس ہے the total number of gazwa had found by muslim مسلمانوں کی طرف سے gazwa جو ہے وہ total number ان کا کیا ہے جو ان سے لڑی گئی تو اس کا answer ہمارے پاس ہے 27 تو آپ نے یاد رکھ رہے ہیں کہ total number of gazwa had کے جو کہ مسلم کی طرف سے forward کی گئی تو اس کا answer ہمارے پاس ہے وہ 27 ہے next question ہمارے پاس ہے zulkarnan is mentioned in we surah zulkarnan جو وہ کون سے surat کے اندر mentioned ہے تو اس کا answer ہمارے پاس ہے al-kaaf تو آپ نے یاد رکھ رہے ہیں کہ zulkarnan is mentioned in al-kaaf next question ہمارے پاس ہے malta is located in malta جو وہ کہاں پہ located ہے تو اس کا answer ہمارے پاس ہے europe so you have to remember this estalliш that malta is located in europe next question ہمارے پاس ہے pso is the currency of pso جو ہے وہ کون سے ملکیکہ currency ہے تو اس کا answer ہمارے پاس ہے arj BOY تو آپ نے یاد رکھنا ہے pso is the currency of arj BOY next question ہمارے پاس ہے headquarter of the united nation is located in اس question کے اندر آپ نے بتانے ہے que united nations que so headquarter وہ کہاں پہ located ہے اس کا answer ہمارے پاس ہے new york تو آپ نے یاد رکھنا ہے headquarter of the united nation is located in the new york اس question ہمارے پاس ہے ��요's peak of salt sollte جی اگس کے اندر آپ نے بتانے کے سال خلق کی حیث ٹرنج کی ہائیس ہے, اندر اندر کہ اس کل تین ہمارے پاس آنیس سو تیرہ. آنیس سو تیرہ کا تو آپ nàyی رکھنا کہ اندر آپ نے کั้ی ہے کہ اندة میں پاکستانیز ہے جس نے یہ اندر ort وہ مٹ تیرہ س Quan رات طرح ہے انڈس تو آپ میں یہاں رکھ رہے ہاں تو آپ نے یہاں رکھ رہے ہے اگر دیوبند مدرسہ shooter جب کون سے اسرائے میں اسٹیبلش ہوا تو اس کا انسر مرحبت معلے پاس ہے 1867 تو آپ نے یہاں رکھ رہے ہیں یہاں رکھ رہے ہیں تو آپ نے یہاں رکھ رہا ہے اس کایر تمیٹ 9 ہوگا 9 تو آپ نے یہاں رکھنا ہے اس کا arithmetic 9 ہوگا ہے آپ کے پاس یہ 5 الپورٹس ہے which is the multiples of the 3 تو دو اس سیٹ پہ ہوگی دو اس سیٹ پہ ہوگی جو درمیان ملوک ہوگا وہ کیا ہوگا arithmetic mean next question ہمارے پاس ہے the point minus 3 minus 4 lies in which quadrant ابھی جو point minus 3 minus 4 یہ کون سے quadrant میں لائے کرتے ہیں تو اس کا انسر ہمارے پاس ہے 3 تو آپ نے یہاں رکھنا ہے کہ جو point minus 3 اور minus 4 وہ 3 quadrant میں لائے کرتے ہیں next question ہمارے پاس ہے straight line joining any 2 points of the circumference of the circle is called اب ایسی straight line جو کی 2 points کو join کرتی ہے of the circumference of the circle ایسی کو کیا کہتے ہیں تو اس کا انسر ہمارے پاس ہے code تو آپ نے یہاں رکھنے کے straight line joining any 2 points of the circumference of the circle is called as code next question ہمارے پاس ہے plotter is an اب اس question کے اندر آپ نے بتانے ہیں کہ یہ کون سی device ہے کمپیٹر کی تو اس کا انسر ہمارے پاس ہے output device تو آپ نے یہاں رکھنے کے plotter is an output device next question ہمارے پاس ہے main memory is also called as main memory کو اور کیا کہا جاتے ہیں تو اس کا انسر ہمارے پاس ہے तो آپ نے یہاں رکھنے کے the list of coded instruction is called as computer program next question ہمارے پاس ہے bps is used to measure جو bps ہوتے ہیں وہ کس کو meer کرنے کلئے یوز کیا جاتے ہیں تو اس کا انسر ہمارے پاس ہے processor data transfer rate تو آپ نے یہاں رکھنے کے bps جو وہ com Итак سلیٹی تم میں اس کے اندر آپ نے یہاں رکھنا کہ یہ کسی میر کی جاتا ہے یہ میر کی جاتا ہے for the processor data transfer rate. نیکس question ہمارے پاس ہے محمد علی was famous for محمد علی جو وہ کس کے لیے famous تھے تو اس کا انسا ہمارے پاس ہے boxing. تو آپ نے یہاں رکھنا کہ محمد علی was famous for boxing. نیکس question ہمارے پاس ہے three gorgeous dham is located in which country? اس question کے اندر میں بتایا کہ جو three gorgeous dham ہے وہ کون سے ملک میں located ہے تو اس کا انسا ہمارے پاس ہے چائنا. تو اپنے یا رکھنے کہ three gorgeous jam is located in China next question میں نے پاس ہے to go to the formula tab the shortcut key in ms excel is اگر آپ نے formula tab پہ جانا ہے تو جو shortcut key ms word کے اندر پہ کیا ہے تو اس کانسا میں نے پاس ہے r plus m تو اپنے یا رکھنے کہ if you want to go to the formula tab the shortcut key in ms excel is r plus m next question میں نے پاس ہے سردار عبدالرب نشترواد the governor سردار عبدالرب نشتر جو وہ کس کے governor تھے تو اس کانسا میں نے پاس ہے governor of the Punjab سردار عبدالرب نشترواد the governor of Punjab next question ہمارے پاس ہے 1962 constitution of Pakistan was abrogated on which date اس question کے در آپ نے بتانا ہے کہ 1962 کے جو constitution پاکستان تھا اس کو جو کونسی date کو abrogate کیا گیا تو اس کا انصلاح ہمارے پاس ہے 25th March 1969 تو آپ نے یا رکھنے کہ 1962 constitution of Pakistan was abrogated on 25th March 1969 next question ہمارے پاس ہے the parliament of Pakistan جو پاکستان کا parliament ہے وہ کس پہ کنزسٹ ہوتا ہے تو اس کا انصلاح ہمارے پاس ہے the national assembly, senate and the president تو اپنے یا رکھنے ہیں تو پارلیمنٹ کی بات کرنے تو اس میں یہ تینوں چیز آتی ہیں the national assembly, senate and the president next question ہمارے پاس ہے one unit was established in west Pakistan جو one unit تھا وہ established ہوا west Pakistan کے اندر کونسے سال میں تو اس کا انصلاح ہمارے پاس ہے September 1955 ٹھیک ہے تو اپنے یا رکھنے ہیں one unit was established in west Pakistan in September 1955 next question ہمارے پاس ہے Ramadan is the Islamic language یعنی کہ Islamic language رمضان جو ہے وہ کون سا مہینہ ہے تو اس کا انصلاح ہمارے پاس ہے nine تو اپنے یا رکھنے ہیں رمضان is the ninth Islamic calendar next question ہمارے پاس ہے devil is the old name of the city devil جو ہے وہ کون سی country کا sorry کون سی city کا جو ہے وہ پرانا نام تھا تو اس کا انصلاح ہمارے پاس ہے کراچی تو اپنے یا رکھنے ہیں devil is the old name of the کراچی next question ہمارے پاس ہے indian forces occupied kashmir in which year کون سے سال میں india نے جو ہے forces نے kashmir کو occupy کر لیا occupy کر لیا تو اس کا انصلاح ہمارے پاس ہے 1947 تو اپنے یا رکھنے ہیں کہ indian forces occupied the kashmir in 1947 next question ہمارے پاس ہے which one is the national animal of Pakistan Pakistan کا national animal کیا ہے تو اس کا انصلاح ہمارے پاس ہے مارکور تو اپنے یا رکھنے کہ Pakistan national animal is مارکور next question ہمارے پاس ہے r.a.m. stands for r.a.m. ki abbreviation کہتے اس کا انصلاح ہمارے پاس ہے random access memory تو اپنے یا رکھنے کہ r.a.m. stands for random access memory next question ہمارے پاس ہے what does cpu mean cpu کا کیا مطلب ہے تو اس کا انصلاح ہمارے پاس ہے central processing unit یعنی کہ r.a.m. یعنی کہ ram کی abbreviation تھی random access memory اور cpu کی abbreviation ہے central processing unit next question ہمارے پاس ہے state of state bank of Pakistan was established in which اس question کے اندر آپ نے بتانے اسٹیبلش ہوا تو اس کا انصلاح ہمارے پاس ہے 1948 تو اپنے یا رکھنے کہ state bank of Pakistan was established in 1948 یعنی کہ 1948 کے اندر state bank of Pakistan جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے complete salt paper کو ڈسکس کیا تو میرے قطعوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ informative ویوسفل ہوگی تو ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے والسلام